جناب سجد سجاد سجد کا آج یہ تنہا پروگرام تھا مختلف مذہب کے لوگ آئے اور انہوں نے آکے چوتھے امام پر جس طریقے سے گفتگو کی وہ قابل تعلیم ہیں اس لیے کہ چوتھے امام بہت مظلوم ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی بھوک و پیاز کو بھی برداشت کیا اور اس کے بعد کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام شام سے بھی کربلا کربلا سے پھر مدینے تک کا سفر طے کیا لہذا اس امام کی ولادت کے اگر چوتھے سو سال مکمل ہو رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہماری زندگی ہے اور ہماری زندگی میں امام کی ولادت کے چہہ دس سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس کو شاہ یا نشان طریقے سے منانا چاہیے دیکھیں آتنگوات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں کو آتنگوات سے جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے اصل میں ایک اسلام نہیں ہے دو اسلام ہیں ایک حسینی اسلام ہے ایک یزیدی اسلام ہے جو حسینی اسلام ہے اسے حضرت محمد صاحب کے نواسے امام حسین علیہ السلام لیٹ کر رہا ہے اور جو یزیدی اسلام ہے اسے ابو سفیان کا پوتا یزید لیٹ کر رہا ہے لہذا آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے جو لوگ یزیدی اسلام کو کلیجے سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی حکومت والا اسلام اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے حسین ابن علی نے یہ درز دیا گلے کٹنے کا نام اسلام نہیں ہے گلے کٹانے کا نام اسلام ہے یہ سب جو جہاد کا نام بدنام ہو رہا ہے فتوے بدنام ہو رہے ہیں اسلام بدنام ہو رہا ہے جہاں بھی آتنگواد ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کا نام آ رہا ہے میں نے ابھی کسی پیپر میں غالباً دینک بھاسکر کو ایک انٹرویو دیا تھا کہ اگر حسینی اسلام میں ایک بھی آتنگوادی مل جائے تو میں اپنا مذہب بدلنے کو تیار دیں میں نے بھی پڑھا تھا میں نے بھی پڑھا تھا آپ کی ہیڈنگ آئی تھی مجھے بہت اچھا لگا اور جہاں تک میرا یہ کہنا ہے کہ کیا وہ یزیدی اسلام کے کچھ لوگ بچے ہوئے مطفے کے آج بھی موجود ہیں بھی یہ شک موجود ہے آج دیمان کر رہے ہیں یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں یزید کے لیے جنوس نکال رہے ہیں آج کیا نہیں کر رہے ہیں وہ تو لہذا آج یہ سب آئیس آئیس کیا ہے لشکرِ طیبہ کیا ہے سپاہِ صحابہ کیا ہے لشکرِ جنگجو کیا ہے یہ سب جو پنجروں میں بند کر کے جلائے دے رہے ہیں ہاتھ پیٹ سے باندھے ہوئے ہیں سر سے باندھ دیتے ہیں اور قتلِ عام کر دیتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب یزیدی اسلام ہے اسلام ایک نہیں ہے اسلام دو ہیں ایک حکومت والا اسلام ایک محمدیت والا اسلام دیکھئے جب فتح مکہ ہوئی انٹرویو ضرور آپ کا دیر تک کہہ ہو جائے گا ایک جب فتح مکہ ہوئی اور رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو جب مکہ میں آگے قیام کیا تو دو لوگ مکہ کی پہاڑی پر چلے ایک یزید کا دادا ابو سفیان اور ایک رسول اللہ کے چچا جناب عبد المطلیم یہ دو لوگ اوپر آئے پہاڑی پر ابو سفیان نے پورے لشکر کو دیکھا دیکھ کے کہنے لگا کہ جناب عباس ابن عبد المطلیم سے کہ اوفو تمہارے بھتیجے نے کتنا بڑا لشکر جمع کر لیا کتنی بڑی حکومت بنا لی تو انہیں نے پیٹ میں کونی ماری ابو سفیان کے تو کونی مار کے کہا بدبخت یہ حکومت نہیں نبوت ہے یہ حکومت نہیں نبوت ہے یعنی فتح مکہ کی رات دو نظریہ تھے جو حکومت کہہ رہا تھا وہ ابو سفیان تھا جو نبوت کہہ رہا تھا وہ رسول کا چچا تھا اب غضب یہ ہو گیا مکہ کی صبح فتح مکہ کی ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ دیا اور دونوں مسلمان ہو گئے تو اب دو طرح کے اسلام چل رہے ہیں لہٰذا ہم لوگ حسینی اسلام کا میسیج جتے پھر رہے ہیں آج پٹنا میں موجود ہیں مسلسل پرسوں پھر ہمیں آزمگل میں دینا ہے روز ہم لوگوں کا اسی میسیج کو دمانے کو بتانا ہے آپ گراف ٹیم کا بہت بہت شکریہ کم سے کم جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں آپ کی ٹیم ملتی ہے گراف ایجنسی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ پیغام حسینی کو اور صحیح سلام کو زمانے میں پیش کر رہے ہیں